قبر یہ ہے کہ بھارت عالمی میڈیا اور اداروں کی تنقید سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک اور فالس فلیگ آپریشن کی کوششوں میں مصروف ہے مصدقہ سے مطابق بھارت اقلیتوں کے ساتھ ناروہ سلوک، کسانوں کے احتجاج، مقموضہ کشمیر میں بڑھتے ہوئے مظالم سے دنیا کی توجہ ہٹانا چاہتا ہے اور اس کے لیے ایک اور فالس فلیگ آپریشن کی کوششوں میں مصروف ہے بھارت کی اس ڈرامے سے نمٹنے کے لیے مصلاف آج کو ہائی الارٹ کر دیا گیا ہے دوسری طرف ایک مہاز سیاست میں کھلا ہے جہاں اپوزیشن بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے لیکن نہ آروا نہ پار اپوزیشن کی کشتی اب بھی بیچ منجدار مریم نواز کا ایک اور دعویٰ جھوٹ ثابت ہو گیا ہے اور پی ڈی ایم کو ایک اور ہنگامی جلاس بلانا پڑا ہے کیونکہ فیصلہ کرنا آسان نہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ارکان اسمبلی کے استیفے آنے لگے ہیں لیکن اس کے باوجود متفقہ فیصلی کی تلاش زور و شور سے جاری ہے اندر کی خبر یہ ہے کہ استیفوں کے معاملے پر بڑی جماعتوں کے بڑے تحفظات ہیں اختلافات ہیں کیونکہ نون لیگ ہو یا جے یو آئی یا پھر اپوزیشن انتحاد میں شامل دوسری جماعتیں ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں اصل مسئلہ پیپلز پارٹی کو درپیش ہے سندھ حکومت چھوڑنا اس کے لیے بڑا امتحان ہوگا کل ذرائع کا دعویٰ تھا کہ نواز شریف اور آصف زرداری میں استیفے دینے پر اتفاق ہو گیا ہے پہلے وفاق پھر پنجاب پھر خیبر پخمون خواب لچستان اور سندھ میں استیفے دیے جائیں لیکن اہم سوال یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی سندھ حکومت چھوڑنے کا خطرہ مول لے گی یہ سچ ہے کہ اپوزیشن کے استیفوں سے آئینی بہران پیدا ہوگا لیکن یہ ایسا آئینی بہران نہیں کہ جس کا حل نہ ہو قومی سمبلی جلاس کے لیے قورم یعنی ایک چتائی ارکان کا اہوان میں موجود ہونا ضروری ہوتا ہے یہ تعداد پچاسی بنتی ہے اتنے ارکان پی ٹی آئے کے پاس ہیں وزیراعظم کو ایک سو بہتر ارکان کی حمایت چاہیے اختر مہنگل کی علیتگی کے باوجود وزیراعظم کو ایک سو ستتر ارکان کی حمایت حاصل ہے ان آداد و شمار کو دیکھتے ہوئے حکومت کو اپوزیشن کے استیفوں سے کوئی خطرہ دکھائی نہیں دیتا بلکہ الٹا اگر اپوزیشن نے استیفے دیئے تو حکومت کے لیے سینٹ انتخابات کا میدان جیتنا اور بھی آسان ہو جائے گا وزیراعظم امران خان پہلے ہی کہہ چکے ہیں اگر اپوزیشن نے استیفے دیئے تو ان سیٹوں پر دوبارہ الیکشن کرا دیں گے ایسے میں اپوزیشن کا استیفے دینا کیا اپنے پاؤں پر کل ہاری مارنا نہیں کیا اپوزیشن کے جہاں دیدہ یہ غلطی کریں گے دوسری طرح وزیراعظم امران خان بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ نیشنل ڈائیلوگ کے لیے تیار ہیں لیکن اس کی بہترین جگہ پارلیمنٹ ہے کیا اپوزیشن نیشنل ڈائیلوگ پر راضی ہوگی آج اسی پر پہلے بات کریں گے صدقرل صاحب باوڈوگر صاحب سے قرل صاحب یہ ایک اور ہنگامی میٹنگ کی کیا ضرورت پڑ گی یہ بھی کلی تو سب کچھ ڈیسائیڈ ہوا تھا پھر آج پھر مولانا مریم اور بلاول کیا ہوا اطلاع کیا مسئلہ من گیا اچھا ایک تو یہ ہے کہ پہلے جس طرح میں اگر جو کل ہم سمجھے اس میں یہ تھا کہ مولانا فضل الرحبان صاحب کو اسطیفے جو ہے تمام پی ڈی ایم کی جمعاتے ہیں ان کی ارکان اسمبلی جمع کریں گے اب اس سے بھی ایک اور فیض ایک لمبا کر دیا گیا کہ پہلے اپنی پارٹی جو قیادت ہے اس کو اسطیفے دیں گے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا فضل الرحبان صاحب کے اوپر اعتماد نہیں ہے نور لیگ اور پیپلز پارٹی کو کہیں ہمارے ساتھ ہاتھ نہ کر جائیں اس سے تو یہی ہو رہا ہے یعنی وہ اسطیفے جو ایک کاغذی کاروائی ہے جو ایک رسمی کاروائی ہے جو ایک ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے وہ بھی مولانا فضل الرحبان صاحب کے والے کرنے کے لیے ابھی تیار نہیں ہے اس سے بھی تھوڑا تھا پیچھے ایک سٹیج پہ آگئے ہیں دوسری بات وہ بلی بلاخر وہ کہتے ہیں تھیلے سے باہر آئی گئی مولانا فضل الرحبان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم یہ جو جالی اسمبلیاں ہیں اور ان کے ووٹوں کے ذریعے جو سینٹ والا جو اب آگے الیکشن ہے وہ کسی صورت ہم نہیں ہونے دیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سارا ایک ڈراما تھا وہ سینٹ الیکشن جو ہے اس کو روکنے کے لیے ان الیکٹرل جو الیکٹرل جو کالج ہے اس کو توڑنے کے لیے یہ ایک صحیح ہے لیکن پھر وہی بات کہ یہ تب ٹوٹے گا جب سیند اسمبلی جو ہے وہ اسٹیفہال کے لیے تیار ہوگی جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہ ختم ہوگی وہاں سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو اسٹیفے دینے کے لیے تیار ہیں اکہ دکھو جو اسٹیفے آنے کا ایکسٹینٹ چلا ہوا ہے آپ کو پتہ چار پانچ لوگوں نے اگر اسٹیفے دے بھی دی ہیں تو اس کی کوئی آئینی یا قانونی حصیت نہیں اب معاملہ یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ آج دوبارہ سے مولانا فضل الرحمن صاحب نے کہا کہ دوبارہ جی میں نے بلاول صاحب اور مریم صاحبہ کو بلائے میں معذر چاہتے ہو بات کرنی اعتضاء حسن صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کوئی آئینی اور قانونی جاستہ نہیں ہے اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں ان کے اسٹیفوں سے تحلیل نہیں ہونی اگر اگر سندھ میں بلفرض وزرعالہ اسمبلی تحلیبی کر دیتے ہیں صرف سندھ کی حد تک نہیں ہوں گے اور اعتضاء حسن صاحب نے کہا ہے پتہ نہیں کون ان کو یہ مشورے دے رہا ہے کہ اس طرح سے ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ یہ تو یعنی عمران خان دو تحائی ایک سرچ سے آ جائیں گے سینیٹ میں ان کے لوگ اگر اس طرح سے ہو گیا یہی ہے کل کا آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ آپ کے خود پس کے بند گلی میں چلے گئے انہوں نے ڈکوصلہ مارا تھا انہوں نے ایک ہائپ کریئٹ کی تھی انہوں نے ایک پریشر بمپ اپنے طور پر رکھا تھا کہ ستیفہ ہم دیں گے تو گورنمنٹ پتہ نہیں گھبرا جائے آپ گزا یہ ہے گورنمنٹ کو اٹھا فائدہ ہو رہا ہے کہ اگر یہ ستیفے دیں گے تو وہی اتضاء حسن صاحب نے اس کا بندہ بھی پھوڑ دی ہے یہ تو نقصان ان کو ہے اور عمران خان صاحب کو اس کا فائد ہے بابر صاحب کیا عمران خان پریشر میں آگئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ نیشنل ڈائلوگ کے لئے تو ہمیشہ سے تیار ہیں لیکن جگہ پارلیمنٹ ہے یہ کوئی دباؤں میں آ کے انہوں نے کہا ہے اسامہ صاحب بدلتا ہے آسمان رنگ کیسے کیسے یہ عمران خان سے جب ان سے کہا گیا کہ جناب آپ پارلیمنٹ میں آئیں انواز شریف اور یہی بلاول اور یہ درداری ان سے کہہ رہے تھے پارلیمنٹ میں آئیں اور یہ کہہ رہے تھے کہ جناب پارلیمنٹ جو ہے وہ بکار چیز ہے اور انہوں نے پارلیمنٹ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اور اس وقت پھوڑ پارٹی اور نون لگ ان سے کہہ رہی تھے کہ جناب آپ پارلیمنٹ میں آئیں آج عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ پارلیمنٹ میں آئیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس پارلیمنٹ کو نہیں ماتیں خان صاحب کہتے ہیں میں جب بھی آتا ہوں یہ شور مچا دیتے ہیں جناب بیٹنے نہیں دیتے مصد تو اس کا مصد یہ ہے کہ آپ ان سے ڈائلوگ ہی نہ کریں مران خان صاحب کو اپورچنیٹی تو ملی تھی وہ تو اپوزیشن کے ساتھ بیٹنے کو تیار ہی نہیں ہے یہ بھی کوئی ایچیٹیوٹ تو نہیں ہے اگر آپ پارلیمنٹ کو چلنا چاہتے ہیں پارلیمنٹ کو لے کے چلنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ان پر اعتماد کرنا پڑے گا آپ کو اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا اگر آپ یہ کہیں کہ میں نے اس اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں ہے میں نے اس کے ساتھ بات ہی نہیں کرنی تو پھر تو یہ سسٹرم آگی نہیں چلے گا پھر تو اسی طرح یہ ہوگا جو ہو رہا ہے فلیکسیبلیٹی گورنمنٹ کو بھی شو کرنی پڑے گی آپ کو بھی اپوزیشن کو سننا پڑے گا اور آج جو ملاقات تو یہ میں اس کا بھی آپ کو اندروں نہیں کہا نہیں بتا دوں ملاقات آج مریم اور مولانا فضل رحمان جو ہیں اسطیفوں کے حوالے سے بہت زیادہ مس انڈرسٹیڈنگ اور غلط فہمیہ پھیل گئی پیر پارٹی اور نون لیگ اور فضل رحمان صاحب کے درمیان اس پر آج مریم نے اور مولانا فضل رحمان نے بلاول صاحب کو بلایا ان سے پوچھا کہ پہلے آپ ہمیں کلیر کریں کہ آپ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں انہوں نے کہا جی ہمیں غلط فہمیہ کے اسطیفوں کے حوالے سے ہے جس پر بلاول نے کہا کہ جناب ہمیں غلط فہمیہ یہ ہے کہ آپ یہ جو آر یا پار کا لفظ یوز کر رہے ہیں یہ پی ڈی ایم کا ایجنڈا نہیں ہے یہ آر یا پار جو ہے یہ اس طرح کی بات نہ کریں ہمیں آپشن کھلے رکھ کر چلنا پڑے گا اور صیفوں کو آخری آپشن رکھیں یعنی کہ اگر آپ دھرنا دے دیتے ہیں اور دھرنے میں اینڈ پہ آکے کوئی ایسی چیز آتی تو اس وقت صیفوں کو آپشن رکھیں آپ پہلا آپشنی بات کی صیفوں کی کریں جس پر ہمیں اتراض ہے پی ڈی ایم میں بھی یہی بات ہوئی تھی آصف علی درداری کی جو نواشی سے بات ہوئی وہ بھی یہی بات ہوئی تھی کہ ابھی صیفوں کا وقت نہیں ہے ابھی صیفوں کی بات نہ کریں باقی ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ یہ دیکھیں اس کے بعد جو میڈیا ٹاک ہوئی اس میں بھی بلاول نے مریم کی طرف دیکھتے وہ کہا کہ مریم صاحبہ پی ڈی ایم میں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں وہاں بھی آپ کے ساتھ ہیں لیکن آپ اعتماد کریں آپ پی ڈی ایم پہ ٹرسٹ کریں آپ ہم پہ ٹرسٹ کریں جب تک یہ جو اعتماد کا فقدان ہے جب تک یہ رہے گا پی ڈی ایم کامیاب نہیں ہو سکتی تو ایک چیز تو ثابت ہوتی ہے کہ غلط فیمیاں جو ہیں وہ اروج پر ہیں پی ایم ایل ایم اور مولانا فرنو رمان یہ سمبریں کہ پی ایم پارٹی ہمیں ایسا سیاست کر رہی ہے اور پی ایم پارٹی جو اس کا بڑا کلیرس چانس ہے پہلی بات تو یہ کہ سندھ میں اس چیزوں کا کوئی آپشن نہیں ہے اس کی تو بات ہی نہیں کرنی اس پہ تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی اور نیشنل سمبلی میں جو چیزیں ہیں وہ بھی آخری آپشن رکھیں یہ جب آپ دھرنا دے دیں بعد آپ اس چیز کی طرف آئیں یہ جو ابھی اس کی طرف آنا ہے وہ سمجھتے کہ یہ بات غلط ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بلاول نے ان کو بڑا کلیر لکھا کہ پیو پارٹی ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے ہم جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں آر یا پار والا یہ جو آپشن ہے کہ جناب آر یا پار اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید ہم اس سسٹم کو ڈی ریل کرنے جا رہے ہیں تو یہ سسٹم ڈی ریل نہیں ہونا ہم کسی ایسی چیز کا حصہ نہیں بنیں گے جس سے اگر ہمیں پتا چلا کہ یہ سسٹم ہی ڈی ریل ہو جائے گا یہ چیز آج نے بڑی کلیر لی وہاں پر بتائی ہے بلاول نے تو یہ غلط سہمی ہے دوسری طرف بہت بڑی خبر ہے باور صاحب آپ نے اکمال کرتی ہے دوسری طرف چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ صیفوں کی بات جو مریم کر رہی ہیں تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے صیفے آنے چاہیے تھے وہ اپوزیشن لیڈر جو نیشن سمبلی میں ہے اور جو اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی میں ہے ان کی طرف سے دیکھیں پہلا صیفہ شہباز شیف کا ہونا چاہیے تھا شہباز شیف اور حمزہ شہباز کا سٹارٹ ہی یہاں سے ہونا چاہیے وہ تو صیفے تھے آ تو رہے ہیں کچھ چار پانچ لوگ جن کے صیفے آ رہے ہیں بات یہ ہے کہ جب میں صیفے کی بات کرتا تو سب سے پہلے میرا صیفہ ہونا چاہیے سب سے پہلے پارٹی ہیڈ کا صیفہ ہونا چاہیے وہ پیڈی ایم دے تو پھر نا خالی نون لیگ دے کر کیا کرے گی نون لیگ صیفے مانگ رہی ہیں نون لیگ صیفے مانگ رہی ہیں مریم صیفے مانگ رہی ہیں پارٹی کا صدر شہباز شریف ہے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف ہے پنجاب میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کا جیلس کے جناح یہ میرے چچا کا صیفہ ہے جو پارٹی ہیڈ ہے یہ میرے کزن کا صیفہ ہے جو اپوزیشن لیڈر ہے پنجاب سمبلی ان دونوں کے سطیفہ آگئے ہیں ابھی تک وہ سطیفہ تو آیا ہی نہیں ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ وہ سطیفہ آنا بھی نہیں ہے اچھا کھرلز اسمبلی کے سطیفوں کی طرح ہی میرا خیال کو بھی کانی اس کی بھی اچھا نہیں اپنے لوگوں کے تو لے سکتے ہیں کھرلز اب ایسے نہ کریں آپ اپنے لوگوں کے تو آ رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ سپیکر کو نہیں جا رہے اس میں کیا مسئلہ ہے وہ تو ایک ویڈیا کو تو دکھانا ہے لوگوں کو تو کچھ تو دکھانا ہے اگر میں غلط نہیں ہوں آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ سپیکر بھی چھ ماہ تک وہ آئین بھائی شائع کر کے روک سکتے ہیں اس کے بعد جب تک الیکشن کمیشن میں نہیں جائیں گے پھر وہ معاملہ تو وہ تو بڑا دیر ہے ابھی ابھی تو لیڈش مال ہے یہ ہے کہ اسطیفوں کے حوالے سے ان کا ایسے ہی بیان ہے جس طرح پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ سندھ کے اندر ہم گورنر راج نالے جا رہے ہیں یہ بلکل ان کے اسطیفوں کی بڑک اسی طریقے سے یہاں کہ آپ ان کو خود احساس ہو گیا ہے کہ یہ تو ہم نے بہت ایک بڑا فاؤل کھیل دی ہے کیونکہ اتزاز صاحب کو سمجھا رہے ہیں مریم جو ہے نا نراز لگ رہی ہیں بلاول سے وہ اگر آپ دیکھیں اے پی سی میں با خوبصورت فاؤل لگ رہا تھا دیکھیں ہمیں سب جو مین ایشو ہے پی پارٹی کا جو مین ایشو ہے صیفوں کے حوالے سے ان کا جو بیانی ہے وہ بڑا کلیر ہیں اور پی پارٹی کو جو سب سے بڑا اتراز ہے جو بار بار مریم اور مولانا فردو رحمان بات کر رہے ہیں آریا پار کی اس کی وضاہہ چاہتے ہیں آریا پار سے کیا مراد ہے کیا سسسن کو دی ریل کرنے کی بات کی جا رہی ہے مسئلہ یہ ہے کہ پی پارٹی چاہتی کہ جمہوریت کا پیہ ہر صور میں چلنا چاہیے اور جو بھی تبدیلی آنی چاہیے وہ پارلیمنٹ کے ترو آنی چاہیے یہ جو بات ہے نا کہ آریا پار اگر ہم نہیں تو پھر یہ سسسن بھی نہیں اس پر پی پارٹی جو ہے وہ پی ڈی ایم سے کا حصہ نہیں ہے اس حوالے تھے وہ یہ کہنے کہ یہ چیز ہم نہیں ہونے دیں گے سسسن کو دی ریل نہیں ہونے دیں اچھا گھرل صاحب آپ کی جو پیش گوئی ہیں اس معاملے میں تھیں چاہے وہ پہلا دھرنا ہو مولانا صاحب کا اب بھی وہ اسی طرح ایسے رکھتا ہے ٹائم بھی اسی طرح چاہ رہا ہے کہ پہلے تجویز آئی کہ آپ پنجاب سے دیں پھر آپ خیبر پختون خواہ پر پولچسان پھر آخر میں سندھ کا سوچیں گے جس طرح کی وہ بات ہوئی تو وہ سب سے آخر میں انہوں نے سندھ کو رکھا وہ ادھر تو چکر ہی کوئی نہیں ہے اب معاملہ یہ ہے کہ اسامہ صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ ستیفوں کے حوالے سے جب بات کی جائے گی تو گورنمنٹ خوف زدہ ہو جائے گی اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ستیفے دیں ہم الیکشن کرا دیں گے اب معاملہ یہ ہے کہ سب سے اہم اس کے اندر رول ہے اگر ستیفے دینے کی بات آتی ہے تو وہ ہے سندھ اسمبلی سندھ میں ہے پیپل پارٹی کی قومت وہ ستیفے دینے کے لیے بلکل تیار نہیں ہے آج کی ملاقات سے آپ کو اگر نہیں دیں گے تو اچھا پنجاب اسمبلی سے یہ ستیفے دے دیتے ہیں وہ الیکشن انہوں سے مران خان صاحب کر دیتے ہیں تو ان کی جتنی سیٹیں ہیں اس میں سے بھی پتہ نہیں کتنی سیٹیں دوبارہ ان کے پاس آئیں یہ تو الٹا یہ لوس کر دیں گے سیٹس اس طرح قومی سندھ میں یہ کریں گے تو وہاں پہ بھی یہی مسئلہ آ جائے گا اس طرح سے کے پی کے اندر ان کی سیٹیں ہیں ہی بہت کام بلوستان کے اندر بھی کوئی اتنی زیادہ کوئی ان کے پاس سیٹیں نہیں ہیں تو معاملہ یہ ہے یہ سارا جو اس کا جو فاکس ہے وہ ہے سندھ سندھ جو ہے وہ اس حوالے سے بلکل تو اب نواز شریف صاحب یا مریم صاحبہ جو آر یا پار کی سیاست لے کے چل رہے ہیں جو وہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم نہیں تو کچھ بھی نہیں اگر ہم اقتدار میں ہیں تو پھر جمہوریت بھی ہے پھر ادارے بھی ہیں بیسے فوجیہ میں کندے پھر بٹھا کے لائے لیکن اگر ہم اقتدار میں نہیں ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہیں پھر جو مرضی اور نظام تلپٹ ہوتا ہے وہ یہ کہے گی کہ جی قربانی آپ ہم سے مانگ رہے ہیں